تو آپ نے تو سارے گھر کے کام بھی سمال لیں جی کچن بھی دیکھنا بچوں کو سکول سے پک بھی کرنا پھر بیچ میں جا شوٹنگ بھی جانا پھر بجلی کے بل بھی جمع کر آنے یہ وہ ساری والی چیزیں یہ کیسے کر لیتی تھیں ذرا بتائیں نا ساری خواہتی ہیں بس دیکھیں آپ جیسی آپ کو زندگی جو آپ کو ملتی ہے آپ اسی طرح جس کر لیتے ہیں اور یہ جوتی ہے تو آپ کو گھر سے پریکٹس تھی تھوڑی ہی سارے کم کرن کام میری امی کہتی تھی پنجابی کی بات ہے کہ میں جو بیٹھتی تھی میرے بڑی 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 بناتی تھی میں کشن بناتی تھی میں کروشیا بھی بنتی تھی تو میں کوٹ بنا لیتی تھی مگر میں ہلتی تھی نہ کبھی کھانا پکاتی تھی اور نہ کبھی کوئی سفائی نہ کوئی دسٹنگ وہ ہمارا یہ تھا کہ با جی پڑھائی کیونکہ سب سے زیادہ لیک تھی سنبل صفائی کیونکہ اس کا کام تھا ہروقت ڈسٹنگ کرتے رہنا ہے ہر چیز چمکاتی نہیں ہے اور میں ڈائی اور اسما جو ہے اس کا نام تھا مانو سے لائی بچہ آپ وہ والی کڑھائی نہیں ہاتھ والی کڑھائی نہیں ہاتھ والی کڢھائی تو جب آپ کی شادی زیادہ ہوئی اس کے بعد آپ کو ہاٹے ڈال کا باؤ معلوم ہے یہ مجھے تو میری سے ڈال بھی نہیں پکتی تھی مجھے آتا نہیں تو میں نے کہا تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا آپ شاید ایسے ہی کر رہی ہیں لئے یہ تھوڑی ہوتا ہے کیا مطلب ہے آپ میں سمنا مزاق کر رہی ہیں میرے ساتھ اگزیکلی سیم والا میں نے آسل کو بتایا مجھے نہیں آتا کھانا پکانا اور تمہیں انڈے بھی نہیں آبالنا آتے میں نے کہا میں نے بتایا میں نہیں میل شیف ہوتے تھے یہ کچن میں امی یا نوکری کرتے ہیں اگزیکلی ہمیں اجازت نہیں اجازت نہیں تھی اچھا اور یہ بارہ بجے بیل بجانی اوپر سے اس کو بہل رہی vampر کو بھی ہی کریں تو میری عمی کو یہ رہا تھا ہے اگزی Pick Ryan کون بیل بچاتا تھا میں اگفر سے کہتی تھی یہ لیو پر دائے میں تو میری عمی کو studied میرے اب 하나ی君، این کو کسی نے اپس سونے نہیں دے نگا سونے دو ان کو آئے successful تحبت بہل آغا بچہ چھوٹے جب آپ کو اٹھاتے ہیں اور آپ نے بچوں کو سپادس بول سے تو چودہ سال آپ کی ایگوں کے پر بچہ کرتا ہے اچھی طرح سو سو آپ کے نخروں پر بچہ کرتا ہے سو سو اور آپ کہتے ہیں ہائیں 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 میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا خود آپ کی کہ لیٹ نہ ہو جائے اور میں نے سچی بتا رہی ہوں یہ میں بڑے بڑے پرائیڈ سے کہہ سکتی ہوں میں نے اپنے بچوں کو سکول سے کبھی لیٹ نہیں کرایا ایک دفعہ کہ میرہ تھا وہ ہماری ماسی تھی نوکرانی تو اس نے انڈا فرائی کر کے پتنی ایسے سوفے پہ رکھا اور میرہ کو کچھ پینا وینا رہی تھی تو وہ غلطی سے انڈے پہ بیٹھ گی اور فرائیڈ انڈا پیچھے آپ لوگوں کا سکول لکھتا ہے ہی تا ہے نا پر بیچھے وہ انڈی فرائیڈ پہ سارا لگیا اب وہ جب دوبارہ بدلا تو ہم لیٹ ہو گئے اب ہم لیٹ ہوئے تو میرہ کو لیٹ چھوڑتے تھے پہلے میرہ رہیمان کا دونوں کی برانچی زلگتی یہ لوگ نری کے ساتھ ہی تھے اب وہ شناز اسمایل کتنی سٹکت تھی جی انہوں نے کہا سوری مشرا حالکہ وہ بڑی ہماری دوست ہے آرٹس بھی ہے مگر فائن نارس کی ٹیچر تھی انہوں نے کہا نی آرٹ بج گیا آپ اندر نہیں آسکتی ہیں میں بڑی آئی بشرا انساری اپنے گا میں جتونی انہوں نے آنے دی اندر اور نری کو پتہ نہیں آٹھ دن بخار تھا تو میں جتا یہ تھا کہ مطلب زنگی موت کا مسئلہ ہے اس کو اندر نہیں آگے دیں گے اس کا ہمبک بھی رہے انہوں نے کہا آپ اندر آئیں بچی کو گاڑی میں چھوڑے اور آپ آکے سارے آٹھ دن کا ہمبک لیں she can not enter